ناظرین پاکستان اس ملک کے ساتھ تماش بینی کر رہے ہیں ٹاک شو کر رہے ہیں لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ وہ کر رہے ہیں بے عبرو کر رہے ہیں اس ملک کی عزت کو اور وہ ایک میں کالج میں ایک ڈیبیٹنگ ٹاپک ہوا کرتا تھا چور چکا چودری پنجابی کا ایک عنوان ہوتا تھا چور چکا چودری تھے گنڈی رن پردان سو یہاں چور چکے چودری بن گئے ہیں نہل نلائک نکمے کیا ان کا ویجن ہے آپ مجھے بتائیں قوم کو اتنے دنوں سے انہوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے بزدل کے عادت نکمی نلائک انوین وینلس کے عادت اور یہ جتنے مذاکرات کا آپ اتنے دنوں سے شور ڈال رہے ہیں یہ ٹی وی پر مذاکرات ہو رہے ہیں اصل پارٹیاں تو ابھی بیٹھی نہیں یہ بیچ کے لوگ ہیں یہ بیچ کے لوگ کیا اتنا کیلبر ہیں کہ یہ مسئلے کو ٹھیک کر دیں گے نو سر اور میں ایک بات کل کہہ چکا ہوں پھر ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں کہتا ہوں آج نواز شریف صاحب نے بڑا زور دے کے جہاز میں کہا ہے کہ فوج آن بورڈ ہے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں ایک سیٹ کی عوامی مسلم لیگ کو ریپریزنٹ کرتا ہوں میں ان ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں فوج آن بورڈ نہیں ہے اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے میں بھی مذاکرات ساری قوم مذاکرات کے عامی ہیں خون خرابہ نہیں چاہتی لیکن اس قیادت سے توکے رکھتی ہے کہ وہ اس کا کوئی حل دے گی میرا مطلب ہے یہ تو کوئی مذاک ہو رہا ہے ساری قوم کے ساتھ یہ مذاک ہو رہا ہے میں نے آپ کو یہ بات کہہ دیئے کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے اور یہ جتنے انکر ازرات اور جتنے کہہ رہے ہیں جناب بیالی کہ یہ موسم کیوں موسم مذاکرات والوں کو سوٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ موسم جو ہے مذاکرات کے حق میں جاتا ہے تو بورڈس آن گراؤنڈ ہوگا تو پھر ایکشن ہوگا سر سر میں یہ تو نہیں کہتا یعنی یہ کہنا کہ برف باری ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن جو ہے اس کے لیے برف باری کوئی معنی نہیں رکھتی یہ اول یہ نہیں ہونا چاہیے ساری قوم کی یہ رائے لیکن اب اس قوم کو کسی پسوری سے نکالو تو صحیح تو یہ قوم سر یہ قوم کہاں ہیں سر یہ تو عوام ہیں دیکھیں حمام ہیں عوام چھوڑیں یہ حمام ہیں یہ حمام ہیں عوام عورتیں یہ جمعہ بزار لگا ہوئے عوام کا سنڈے مارکیٹا ہے یا یہاں پتہ نہیں کراچی میں سنڈے لگتی ہے یا فرائیڈے لگتی ہے ہم وہ مفاد پرستوں کا ٹول ہے کہ جنہیں یہ سب کچھ سمجھے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور بیٹھے ہیں ٹاک شوہوں پہ کہ بس یہ ہماری ترجمہ نہیں ہو رہی ہے یہ سارے مذاکرات ٹی وی پہ ہو رہے اور اس کا حل بھی لوگ چاہتے ہیں ٹی وی پہ ہو مجھے امید ہے کہ آج نواز شریف صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں فوجی لوگوں کی ٹیم بھی جو ساتھ تھی وہ تشریف لے آئی ہے کیا قوم کو اسی طرح یہ تو فیصلہ تو وزیراعظم میں کرنا ہے جب وہ وزیراعظم پارلیمنٹ میں کھڑا ہوکے اکیلے فیصلہ کر سکتا ہے اس ملک میں ایک کئی فیصلہ ہے کوئی ٹیم نہیں ہے کوئی پارٹی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساری ملک کی پارٹیوں میں جتنی پارٹی ہیں ان کی اگر انڈر دی ٹیبل دیکھیں تو وہاں اختلافات ہیں اس ملک میں ایک بھی جمہوری پارٹی نہیں ہے سمیت پی ایم ایم این سے لے کے نیچے تک جہاں سارے لوگ آن بورڈ ہیں اگر یہ بات ہوتی تو پی ایم ایم کی جو ایم ایس کی میٹنگ ہوئی اس کی رائے بالکل مختلف تھی جو کیبنٹ کی رائے ہو لیکن نواز شریف کا درست فیصلہ ہے ساری پارٹیاں مذاکرات کی حمایت میں یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہوا سر پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا وزیراعظم کا ایک فیصلہ ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا یہ ایک آدمی کا ہے واپس لے جائے گا ہے کیا پارلیمنٹ ہے کیا خرشی شاہ نے تیس سیکنڈ میں کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں تیس سیکنڈ نہیں لگے تیس سیکنڈ سے اگر اکتیس سیکنڈ ثابت ہو اور یہاں آپ نے بلاول کو چھوڑ دیا وہ فنی خرابی والے کو قوم مر رہی ہے جی نو مہینے کی اس جو بچہ شہید ہوئے اس کی جیب سے پرچی نکلی ہے کہ مجھے نو مہینے کی شادت جس کی ہوئی ہے کہ مجھے نو مہینے کی میرے پاس تنخواہ نہیں تھی اپنے چہرے کو نوچے یہ معاشرہ جو شہید ہوئے اس کی جیب سے پرچی نکلی ہے کہ اس کو نو مہینے کی تنخواہ نہیں ملی اور ان بڑے لوگوں کی سیاست پہ اور یہ انہوں نے کنجر خانہ کھولا ہوا ہے اس کی پبلسٹی پہ دیکھیں اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے پولس والے جان دے رہے ہیں جو اسکری ادارے ان کے لیے جان دے رہے ہیں ان کے لیے ان کے یہ خیالات ہیں پانچ لاکھ روپے ہماری کل اہمیت ہے اگر پانچ لاکھ روپے ایک بچے کی قیمت ہے ایک جوان کی قیمت ہے تو بڑے خاندان کے بچوں کی قیمت بھی پانچ لاکھ باٹا کے ریٹ کی طرح ہونی چاہیے تو بڑے خاندان کے بچے مرتے ہیں گبرائے نہیں گبرائے نہیں جب آگ لگتی ہے جب ٹریکر دپتا ہے گھوڑا گن اور عورت اس کی جس کے ساتھ ہے بنکر ہیں سر بنکر چھوڑیں چھوڑیں بڑے بڑے رینجرز کے یہی جوان اور پولس ان کی جو ہے نا حفاظت کرتے ہیں سر وہاں چھوڑیا بھی پر نہیں مار سکتی سر اور اسی لئے آج تک جو ہے یہ یہی یہ جو عوام ہے نا سر یہ غیرت سے نہیں مرتی ہے سر یہ نہ غیرت سے جیتی ہے نہ غیرت سے مرتی ہے سر بزدل آدمی ہزار بار مرتا ہے بہادر آدمی ایک بار مرتا ہے یہ بزدل لوگ ہیں وزیر اعظم بن کر تیسری دفعہ ان کو عزت نصیب نہیں عزت اس کی دین ہے و تو عزت و من تو شاہ و تو زل و من تو شاہ عزت زلت نفع نقصان یہ جس کو خدا دے اور یہ وزیر اعظم میں نہیں سمجھتا تو کیسے مریں گے سر یہ آپ کہتے ہیں ان کی باری آئے گی ضرور آئے گی وہ بیچارے مقران میں دیکھیں یہاں تک تو آگئے ہیں نا کراچی میں کراچی تک تو دیکھیں نا سارے آج وال سٹریٹ کا آپ نے مضبون پڑھا اس نے کہا ون تھرڈ کراچی تالبانائیزیشن کے کنٹرول میں آگئے ہیں سلطانہ باد تک پہنچ گئے ہیں سر انہوں نے کہا سارا اس کا آؤٹرینڈ جو ہے نقشہ بنا کے بتایا انہوں نے اور کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے ویشنگٹن پوسکس نے نیوز دیا کہ جو ملک جہاں فوجی خطرہ خدا نہ کرے ان میں پاکستان اور افغانستان کو انہوں نے سرفرست قرار دیئے ارے سر پاکستان کے حالات ایسے ہیں باوت ہیں سر ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے یہ قوم ہے سر اس کا بہت بڑا قصور ہے اور قرآن کی آیت حکم ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی رہنمہ ہیں رہنمہ تو ہیں سر یہ قوم نہ غیرت سے جیتی ہے نہ غیرت سے مرتی ہے یہ تو مفلسی سے مرتی ہے یہ تو بے روزگاری سے مرتی ہے یہ تو تارگٹ کلنگ میں مرتی ہے دیکھیں جی مر تو غریب رہے ہیں تو سر مر کیوں رہے ہیں یہ قوم حیزے سے بھی مرتی ہے تو کیوں مرتے ہیں سر مرتے اس لیے ہیں مارتے کیوں نہیں ہے سر جنہوں نے مارنا ہے کیسے ماریں گے کم ماریں گے سر بانکر میں چھپے ویڑے ہیں کیسے ماریں گے سر میری بات سنیں میری بات سنیں ساری قوم کی یہ خواہش ہے ساری قوم مذاکرات کے پیشے کھڑی ہے ساری قوم مایوس ہے ساری قوم کے پاس کوئی حل نہیں حل کی عادت اگر میں نے حل نہیں دے سکتا تو وائی آئیم ای لیڈر وائی آئیسے اگر میں یہ سامنے نہیں دیکھ سکتا پینٹنگ تو یہ تو ایک عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے قیادت کا کام ہے کہ پینٹنگ کے پیشے دیکھے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں سر عوام ساری مذاکرات کے پیچھ عوام تو مذاکرات کے پیشے نہیں کھڑی ہے یہ تو چند طولہ کھڑا ہے چند لوگ کھڑے ہیں چند میڈیا کے لوگ کھڑے ہیں چند لوگ کھڑے ہیں چند لوگ ہیں عوام تو کہتی ہے کہ امن ہو چاہے وہ جنگ ہو چاہے وہ مذاکرات ہو اور جب آپ بینکر میں بیٹھیں گے سر بینکر میں تو لیڈر ہی بیٹھیں گے میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں میں تو بینکر میں نہیں بیٹھا ڈاکٹر دانش کے سب سے زیادہ خطرے مجھے ہیں لیکن میرا ایمان کامل ہے کہ موت میری حفاظت کر رہی ہے جس دن موت نے میری حفاظت چھوڑ دی میں اپنی اصل جگہ پر اب چلا جاؤں گا ان کو غلط فہمی ہے کہ انہوں نے آرمینی اور باس اور گوچی کے کفن سلوانے ہیں لوکل میڈ ان کے کفن بھی نہیں ہے وہ غریب تھے جو مکہ مدینہ زمزم کے پانی میں دھلا کے حالاتے تھے یہ تو امپورٹڈ کفن جس میں جیبے ہوں گی یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم قیامت تک کے لیے آئے ہیں اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں دیکھیں یہ فنی خرابی کے شکار آگے سے دیکھو تو پرویز نظر آتے ہیں پیچھے سے دیکھو پرویز نظر آتے ہیں اس کو قوم پر مسلط کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہماری قیادت اربوں روپے ہمارا لگ رہے ہیں یہ عوام کیوں نہیں سمجھتی دیکھیں عوام نے ایک فیصلہ کیا سر ستر کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا مانتے ہیں سر لیڈر کی نرسرییں ہی کوئی نہیں تھی دیکھیں نا لیڈر کیا آتے جو نرسرییں تھی اس میں سے دیکھو ہر آدمی یہ سوچے بیٹھا ہے کہ اگر یہ نشان میری گردن میں ہوا تو شاید مجھے آسانی سے کام کرنا ہم میند سے آری لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو عوام کے سامنے نہیں پیش کرتے ہم نے جنگلی جانور اور جنگلی نشانوں کے ساتھ زندہ رہنے کا سیاسی فیصلہ کیا ہے اگر ہماری کوئی اپروچ ہے اگر ہماری کو خدمت ہے تو ہمیں اس کو ٹرائل کرنا چاہیے اصل بات جو اس وقت ہے بنیادی طور پر جو بات ہے کہ پاکستان یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں بار بار میرے پاس کوئی ریسرچر نہیں ہے اپنی زندگی کے سیاسی زندگی کے اہم ترین سال سے گزر رہے ہیں تو پھر اس سال میں فیصلہ ہونا ہے جنہوں نے بھی کرنا ہے جنہوں نے بھی کرنا ہے اگر عوام نے اسی طرح سسک سسک کر مرنا ہے عوام نے دیکھو نا ہمارے کیا کہنے سر بولے نا بتائیں باہر آئیں کیسے باہر آئیں یہ لیڈر آئیں عوام کیا کریں باہر آکے کیا کریں سڑکوں میں کھڑے ہو جائیں جس میں جتنی حمد ہے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی تین شناختیں ہیں ایک وہ مسلمان جو قوت سے ظلم اور برائی کو کچل دے دوسرا مسلمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو اپنی زبان سے جہاد کرے تیسرا مسلمان وہ ہے تیسرا تو سر 98 کروڑ پاکستانی بس پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے آج سر ایک باہر بتائیں بہت امپورٹنٹ ہے سر آپ نے وہ سوال اٹھایا واقعی آج بھی جو مسلط کیے گئے تھے عامریت کی حکومت تو ہمیں قبول نہیں ہے سر لیکن عامریت کے لیڈر کو ہم نے حضم کیا ہوا ہے اور یہی عامریت کے لیڈر آج اپنی اولادوں کو اس عوام کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں جو ایک عام پاکستانی پڑھے لکھے سے بہت نیچے ہے سر کیا ہوگا اس ملک کا مستقل دنیا میں دیکھیں نا یہی کام اسد شرب کیا نام ہے شام والے نے کیا یہی کام اس نے کیا کرنل کذافی نے کیا یہی کام صدام کی طرف سے ہوا یہی کام کمل سنگھ نے کیا یہی کام کمل جان نے کیا الٹی میٹلی کسی جگہ بھی دیکھیں نا شام کیا صورتحال ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نہ ہم جو اہلیت والے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا ہم نہیں کوئی اور لوگ ہوتے ہیں ان کا اس ملک میں راستہ کیوں نہیں منتا ہم کیوں میراسی جب تک سیاسی میراسی نہ بنیں جب تک ہم سیاسی میراسی خانہ نہ کریں کہ اپنے لیڈر کی شان میں یہ نہ کہے اوہوہو بلے 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 چھا گیا جناب چھا گیا وہ جو بھنڈ ہوتے ہیں گاؤں میں ہم وہ سیاسی بھنڈ جو ہیں جو آگے یہ نہ کہے جناب اس لیڈر کی تو شان بلے 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 میراسی سیاسی میراسی قومی غیرت سے زندہ رہنے ہار جائیں جی الیکشن نہ رہیں کسی جگہ دیکھیں ہمارے ہلکے کو سارے پنڈی کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے ووڈ نہیں دیئے سینکڑوں ہزاروں دکانیں تباہ کر اور جو اصل پروجیکٹ ہیں وہ نہیں شروع کریں گے ایکسپریس وے کے کیونکہ شیخ رشید کا نام آتا ہے یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں وہ عوام ایک طاقت نہیں ہے سر نکلے نہ باہر سر یہ میری بات سنیں یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ یہ چھوٹے لوگوں کو پائنٹ کرتے ہیں بڑا آدمی ظرف والا ہوتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے تو لیڈر تو بنی ہے نا سر پاکستان میں ہوگی تو کر رہے ہیں سر وزیر آزم صدر وزیر آلہ تو بنی ہوئے ہیں سر صدر وہ چین چھوڑ کے کہیں اور بھی چلا جائے سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ مادو کے بوت ہیں سب لوگوں کو پتا ہے یہ شجاعت یہ اسی طرح یہ پی آئی اے کا ایڈ میراسیوں کی طرح مشرف کو سگار کٹ کر کے دیا کرتا تھا یا اور چیزیں بنا کے دیا کرتا تھا اسی طرح جب دیکھا کہ نواز شریف آ رہا ہے ادھر جنرل احسان کو کہا کہ اٹک جیل مرگے شرگے روس لے کے جایا کرتا یہ میراسی پنوں کی اختیارات ہیں دیکھیں نا کس کس کو پائنٹ کیا ہے نواز شریف صاحب نے بیت المال کا آدمی انہوں نے چندہ دیا ان کو لگا دیا نجکاری والا وہ کہاں سے آیا کیا اس کا مسئلہ ہے میں اس پہ جانا نہیں چاہتا کیوں سر نجکاری والا وہ اس نجکاری نہیں کہنا کیوں اس کے بھائی کے تعلق جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی سے اس لیے نہیں میں تو ان کو سوال جانا ایک سوال تو اٹھتا ہے نا سر بہت بہت سوال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور نواز پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی پارٹی کے دو بھائی دو طرف موجود ہیں اس ملک میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی پاکستان کی کمان کر رہا تھا دوسرا بھائی انڈیا کی کمان کر رہا تھا اس ملک کی بدنصیبیوں کو کتنا آپ روئیں گے قوم نہیں جاگتی دیکھیں نا قوم نہیں ہے نا سر تو جاگیں گی کیسے کیا کرے قوم سے دیکھیں قوم اسی تنخواہ پہ کام کرے اپنے اپنے بالاخر اگر یہ قوم نہیں نکلے گی تو ان مسائل سے نجات نہیں پاسکتے نہیں نجات پاسکتے میں آپ سے آگے بات کروں گا یہاں پر ایک ٹھوڑا سا بریک لیتے ہیں میرے پاس ایک راجہ ربانی کا یہ اگر اس کو کلوز کر کے دیکھا سکیں یہ ایک لیٹر آیا ہے جو ڈیف یعنی بہرہ ہے یہ بچہ اور یہ رو رو کر اس میں بیان کرتا ہے کہ میں وہ جو وزیر آزم نے قرضے کے لیے کہا ہے اس کے لیے اس کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے توام ڈاکومنٹس بڑی مشکل سے میں بہرہ ہوں میں نے سارے ڈاکومنٹس دیئے ہیں نیشنل بینڈ کو لیکن مجھے قرضہ نہیں دیا جا رہا ہے مجھے روزانہ بھٹا رہا جاتا ہے یہ ہیں جناب راجہ ربانی صاحب اور اس طرح کے ایک کیس نہیں ہے ناظرین اس طریقے کے کئی کیسز ہیں کہ یہ وزیر آزم صاحب دیکھیں مریم صاحبہ دیکھیں کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو معذور لوگ ہیں کیا ہم معذوروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے ہم معذوروں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے کہ ہم توام بڑے بڑی ریکوائرمنٹ جو بہت مشکل سے ہوتی ہیں جب ہم کر کے جاتے ہیں تو ہمیں قرضیں نہیں دیے جاتے ہیں بلکہ دھتکارہ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کسی کی سفارش ہے کس کی سفارش لائیں وہ پوچھتے ہیں نواز شریف صاحب کی سفارش لائیں شاہباز شریف صاحب کی لائیں عساق صاحب کی لائیں مریم صاحب اپنائیں کس کی سفارش لائیں میں نے اپنا حق بورا کیا راجہ ربانی صاحب آپ کے نام کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹز دیئے ہیں اور میں یہ نیشنل بینک کو بھی پہنچاؤں گا ایک چھوٹے سے بریک پھر واپس آتا ہوں ویلکم بیک ناظرین ناظرین ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں شیخ رشید صاحب سے بہت اہم سوال ہے شیخ صاحب پاک سرزمین کو بھارت کے زیر اثر کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو شہرگ ہے کشمیر اس کا سودہ کر لیا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حمل دیکھیں ساری چیز نظر آ رہی ہے اگر ایسا ہے شیخ صاحب تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ طالبان کو پاکستان دے دیں دیکھیں نا وہاں پینکر حضرات ایسے بھی تھیوریاں پیش کر رہے ہیں کہ جمہوریت تو ناکام ہو گئی ہے ان کو ازم آ لیں دیکھیں نا ملک کے چلنے کے ایک اپنے طور طریقے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ٹوٹلی مجودہ حکومت میں اس گڑے کی طرف لے جا رہی ہے کہ اس ملک کی ایک ڈی ڈیٹ آ رہی ہے کہ جب اس ملک کو بچانے والی فورسز کو نکلنا ہوگا دیکھیں کراچی امن ہے جی آپ دیکھیں اصل لڑائی تو کراچی ہونی ہے آپ رو رہے ہیں کہ فاٹا کو پشاور تو آلموسٹ آپ دیکھیں آلموسٹ پشاور کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہیں صرف اتنی بڑی نکلیں مکانی ہیں کہ آپ دیکھیں اسلام آباد میں تو گریٹر پنجام میں صرف کراچی کی کوئی حیثیت نہیں ہے صرف سمجھنے کا بات ہے میں نے جو سوال کیا آپ بڑے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں شاید کچھ نہیں ہو رہا میں تو صدی صدی بات کرتا ہوں آپ شاید پنجاب میرے میں اس صوبے سے ہوں لیکن گریٹر پنجاب گیا ہے جلندر میں گریٹر پنجاب ادھر گیا ہے ادھر جا کے انہوں نے کبڑی شیبڑی کے میچ دیکھے ہیں اور ترانے لیکن آرمی چیف رائل شریف اسی دن جس وقت جلندر میں یا جو بھی شہر تھا گانے گایا جا رہے تھے وہ اپنے بائی کی کبر پہ سلمان کی کوئی آپ نے آرمی کو اتنے الزامات لگا کر سر ٹی وی پہ بیٹ بیٹ کے دنیا میں چیخ چیخ کے کونے پہ کھڑا کر دیا ہے کیا کرے گی آرمی دیکھیں جب وقت پڑتا ہے تو اس ملک میں خدا کے بعد لوگ فوش کی طرف ہی دیکھتے ہیں جنرل کیانی نے پانچ سال کیا کیا سر دیکھیں جنرل کیانی نے طور طریقے سے وہی کام کیا جو کہ اسے کرنا چاہیے تھا اس کی ایک ٹنشن غلط سی نہیں ہونی چاہیے تھا میں نہیں مانتا دیکھیں عمران خان صاحب کی باہر آپ سیدھا سیدھا مجھ سے سوال کرنے ہیں جو خان صاحب کا سوال ہے اس کا جواب آپ اچھ سے لیں کیونکہ میں ان کا اتحادی ہوں میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں یہ تو رانہ سناؤلہ نے بھی کہا ہے سر دیکھیں رانہ سناؤلہ نے جو بیان دیا ہے کم از کم میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے اپنا بیان ویڈراؤ نہیں کیا میرے ساتھ اس کا جوڈو کراٹے ہیں جو اس نے بیان دیا جو گارڈین میں چھپا مجھے نام نہیں یاد اخبار گارڈین میں چھپا آپ اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں میں اس کو بدبودار تک بندہ کہا چکا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو انٹرویو دیا اس کی اس نے تردید نہیں کی بے شک فلور آف دیا اس نواز شریف صاحب جو ایکشن بھی نہیں ہوا اس کے خلاف سے کیا ایکشن ہوگا دیکھیں وہ وقت ہوتے ہیں ایکشن کے مقبول لیڈر کیا کرتے ہیں جب مقبول لیڈر مقبول بیکری بن جائے اور لوگ کھانے پینے کا سمان اکٹھا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت ایکشن نہیں ہوتا ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ اس نے تردید نہیں کی کشمیر کا سودا ہو گیا سر دیکھیں سودا تب کریں اگر کشمیری مر چکے ہوں دیکھیں یہاں تو ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں تو پورا وگا کھول دیا لہور آلہ کے لیے چوبیس گھنٹے کھولا رہے لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں یہ کوشش انہوں نے بہت پہلے بھی کی ہے شروع سے بزنس مائنڈ جو ہے وہ بزنس کی طرف دیکھتا ہے دیکھیں ان کے سارے اردگر جتنے لوگ ہیں منشاہ سے لے کے دعوت سے لے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پیٹھ مضبوط کی پرائیوٹائزیشن میں اب کر کے بتائیں اب کر کے بتائیں دیکھیں آج سے پندرہ بیس پچی سال اور پاکستان تھا یہاں جناب نہ جہاز چلے گا نہ ٹرین چلے گی اور ہو جی ڈی سی کی ٹریلین روپیز کی پرافٹ اور پی پی ال کی پرافٹ یہ کہ سمجھ رہے ہیں اپنے للے تللوں کو دے دیں گے میٹرو پاس ہے کہ پنڈی میں چلا کے سب لوگوں کو بروزگار کریں گے تباہ برباد کر دیں گے دیکھیں اس ملک میں اندرون خانہ تو سب چل رہے سر سارے فیصلے ہو رہے ہیں کیکس بیک لیا رہے ہیں ساری چیزیں ہوں سر ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ تالبان کی شریعت تو چھوڑیں اگر تالبان صرف یہی مطالبہ کر دیں جو ڈاکٹر تاہل القادری صاحب نے کیا تھا کہ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن اس کو اپنی روح کے مطابق نافذ کر دیں تو کیا یہ حکمران اور سیاستدان نافذ کریں گے سر دیکھیں پاکستان کا آئین موم کی ناک ہے ڈاکٹر تاہل القادری با سٹھ ترے سٹھ پر رٹکے رہے اس ملک میں با سٹھ ترے سٹھ پر تو سمبلیاں خالی ہو جائیں اس ملک میں جتنا آئین جیسے ہے یہ بھی ایک آپ ورنہ جو اس تاروی اور اٹھاروی اور انیسوی ترمیمیں کی ہیں وہ تو ڈکٹیٹرشپ کی علامتیں ہیں کہ ایک پارٹی ہے جس وقت پارٹی کے ایک ممبر کو پکڑے اور کان سے پکڑے اور تھڈ مارے گے یہ جمہوریت ہے اس ملک دیکھیں اس ملک میں کسی شخص میں انیشل ڈیٹ میں مجھے اس بندے کا نام بھول گیا ایک پیپلز پارٹی کا بندہ تھا سندھ سے بھٹو کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا تھا قومی اسمبلی میں اس ملک میں ایسی جمہوریت اور ایسی اسمبلی ہے کہ آپ یقین کریں جیسے کوئی مزاروں کی طرف دیکھتا ہے نا آکے بڑا جاگیردار اور بڑا قبضہ گروپ یا بڑا اور سناٹا تاری ہو جاتے ہیں یہ جمہوریت ہے پرویس خان صاحب جو عوامی نیشل پارٹی کے بڑے سیاسی ورکر ہیں کل میری پروگرام میں کہا ہے کہ اس ملک میں کبھی جمہوریت نہیں آئی اور نہ ہے دیکھیں ایسی چلی ہے اس ٹھیک کا کافی حد تک اس ملک میں جتنے لیڈر آئے ہیں وہ فوج کی پیداوار آئے ہیں اور سب نے فوج کو گلیاں دیئے ہیں اور فوج کو انگوٹے تھلے سمیت نواز شریف کے رکھنے کی کوشش کی ہے جن کے بلبوتے پہ آتے ہیں انہی کو آنکھیں دکھاتے ہیں جن کی انگلی پکڑ کے آتے ہیں انہی کے اوپر دکھاتے ہیں اور پہلی دفعہ دیکھیں فرس ٹائم ان دی ہسٹری ایک بہتر سالہ ریٹائر جرنل کو ٹرائل کر کے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے فوج کو کھڑے لائن لگا دیا یعنی یہ مشرف کو ٹرائل نہیں کر رہے ہیں یہ اس فوج اور فوج کیا کہہ رہی ہے فوج یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل سکس لگایا ہے اس لوازمات اور ان لوگوں کے لیے کس چیز کے لیے لگا ہے آرٹیکل سکس وہ آرٹیکل سکس شروع ہوتا ہے بھر اکتوبر سے ججوں کے بارے میں آرٹیکل سکس نہیں ہے وہ فوج تیار ہے کہ آپ آرٹیکل بھر اکتوبر سے شروع کریں اور تب لوگوں کو پتا لگے کہ اس ہمام میں کون کو ننگا ہے سر وہ انیلیسٹ کو کیا کہیں گے جو اس میڈیا میں بیٹھ کر جب پرویز مشرف صاحب کی بات آتی ہے تو کانسٹیوشن ان کے لیے آئین ان کے لیے محترم ہو جاتا ہے بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے اس کو چھڑنے والا اس ملک کا غدار ہو جاتا ہے لیکن وہ انیلیسٹ ان طالبان کے مطالق کچھ نہیں کہتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین جو ہے وہ ہم نہیں مانتے اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ آئین کافروں کا آئین ہے غلط آئین ہے اس کو یہ انیلیسٹ کچھ نہیں کہتے وہاں کیا ہو جاتا ہے سر یہ سنتے نہیں ہیں دیکھیں وہ سارے انیلیسٹ بھی ڈر گئے جن کا انفلنس اتنا دیکھیں تالبانائزیشن کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ ہر آدمی سچی بات کہتے بھی ڈرتا ہے اگر تالبان کی ٹھیک بات ہے آپ کہیں یہ ٹھیک ہے اگر غلط بات ہے تو کوئی یہ غلط ہے مرنا ایک دن ہے دو دفعہ نہیں مرنا بندے نے اور اگر ہم سارے لوگ اس طرح بزدلی کی زینت بنتے رہے اور سچ سے ہم نے اجتناب برت لیا تو پھر آپ کے ٹی وی سٹیشنوں پہ آپ دیکھیں گے ایک دن وقت آئے گا یہ ثقافت کے اشتہار نہیں ہوں گے وہاں اور اشتہار ہوں گے پاکستان میں جو لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ کہ یہ مسئلہ کوئی بڑے آسانی سے حل ہونے جا رہا ہے میرا سوال ہے آپ نے سر بہت امپورنٹ سوال ہے اس کا جواب میں سر کہ اگر کل تالبان نے ان کو کہا جا رہا ہے وہ شریعت لارہا ہے ان کی شریعت صحیح نہیں ہے یہ نہیں ہے اور آئین کے اوپر بات کریں آئین کے اوپر بات کریں آئین کے اندر رہ کے بات کریں ہر لیڈر چیخ رہے لیکن خدا رہا سر ایک آواز اگر آجائے تالبان سے کہ ہم اسی 1973 کے کونسٹیٹیشن کو اپنے اصل روح کے مطابق جو ڈاکٹر تاہل قادری نہیں کہا تھا کہ اس ملک میں نافذ کر دو اگر یہی صرف وہ نام لگا دے وہ تو ڈاکٹر تاہل قادری صاحب کا نام نہیں لیں گے بیری آنسلی دیکھیں اس ملک میں حکمران نافذ کریں گے سیاستدار نافذ کریں گے شور تو ان کا یہ اصل روح جو ہے وہ بندے کی روح نہیں رہی یہ 1973 کے کونسٹیٹیشن کو نافذ کر کے یہ سارے لوگ گھر جائیں گے کسی کو اتصاب میں یہاں سزا ہوگی نہیں ہوگی کوئی دیانت دار اور کلیر چٹ کے ساتھ لوگ آگا فیصلہ ووٹوں گا ہے تو یہاں بے وقوع کیوں مناتے ہیں یہ حکمران یہ سیاستدار چیخ چکے کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف ہے وہ شریعت کے خلاف ہے ایک منور ذریف کی فلم تھی میں نے سکول میں دیکھی ہے کہ وہ کہتا تھا میں نے کچھ کو میں نے آکھیں لگنے دا شوق ہے ان لوگوں کو بھی تو شوق ہے نا اس کا کیا علاج کرے کیا ہم فکری سوچیں ہم نے اتنی مضبوط کی ہیں کیا ہم نے نظریاتی سوچیں کون ملک اس ملک میں نہیں چاہتا کہ اس ملک میں شریعت کا نفاظ ہو کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند ہو کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بچے مریں یہاں اس طرح نوجوان بچے جو ایک باپ شہید ہوا بیٹا بھی یہاں کراچی میں شہید ہو گیا یار ان خاندانوں کا کیا بنے گا آپ نے ایک باٹا کے ریٹ رکھ دیا کراچی کو کون پوچھتا ہے سر کراچی کو پوچھنا پڑے گا کراچی میں رہنے والے جس بھی زبان کے لوگ ہیں آپ لاہور کو دیکھیں سر شہباز شریف نے لاہور کو فیلحال کچھ بھی ہو پنجاب کے ساتھ زیادتی ملک کے ساتھ زیادتی لوگوں کے ساتھ زیادتی لیکن لاہور کو اس نے خوبصورت سویزر لینڈ بنا دیا ہے اور قائم علی شاہ نے سر اس کراچی کو تباہ و برباد کر دیا ہے پاکستان کی شارع کراچی ہے پاکستان کی زندگی کراچی ہے گریٹر پنجاب کی نہیں ہے چھوڑیں گریٹر پنجاب شنجاب کیوں چھوڑیں سر دیکھیں میری بات سنیں بڑی سڑکیں چیکو کام اس پہ ہو رہا ہے سر اور ڈاک صاحب اب میری بھی تو بات سنیں بڑی سڑکیں چیکو سلاواکیا کی بھی تھی پینگ یونگ کی بھی تھی بڑی سڑکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پینگ یونگ کی اتنی ہوگی کہ جہاز بھی اترے اور گاڑیاں بھی اترے اور بمبار بھی اترے لیکن بڑی سڑکیں اور کشادہ سڑکیں جب امارتیں بلند ہوتی ہیں میرا یہ جملہ سن لینا ڈاک صاحب اس میں مداخلہ نہ کرنا اللہ کی طرف سے مجھے آمد ہو جب امارتیں بلند ہوتی ہیں انسانوں کے قوموں کے کردار مسخ ہو جاتے ہیں یہ بلند امارتوں کے لیڈر اندر سے چھوٹے لیڈر ہیں غریب کی جھگی میں غریب کے گھر میں ٹینٹ سٹی میں ٹینٹوں کے علاقوں میں آج جو اس کی زندگی ہے لوگوں کے مسائلے دیتے ہیں جتنے بڑے جرائیں معاشی پاکستان میں پروش پا رہے ہیں اتنے ریوڈی جنرل سیمپالو اور بینکاک میں نہیں ہیں کیوں لوگ کیا کریں بڑے لوگوں نے کہا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے دیکھیں بڑے لوگ تو اپنی دولت کے لیے جس ملک میں آئی ایم ایف کے ہیڈ نہیں آتے اور جن کے بزنس دبائی میں ہیں دس دس دن وہاں بیٹھے رہتے کبھی آپ نے سنا کون پوچھے گا سر یہ سب کو پتا ہے کہ ان کا بزنس ہے وہ وزیر خزانہ ہے ایک سو پانچ ایک سو چھے کہا تھا کہ جی وابن پہ لے آئیں گے کہاں گئے شعبہ شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان غداروں کو لوٹے ہوئے پیسے کو لائیں گے اور اس کے بعد ان کو یہی سڑکوں پہ جو ہے وہ ہم پاسی دیں گے گسیٹیں دیں گے اور کیا ہے یہ قوم یہ عوام اسی لئے تو کہتا ہوں یہ کہاں ہے عوام کیوں نہیں نکلتی ہے سر اپنا حق کیوں نہیں حاصل کرتی ہے اور جب ریاست کی تباہی آگئی ہے تو ریاست کی تباہی میں سر سب سے زیادہ تباہی عوام اور اس ملک کے وفادار یعنی آرمی کیے اور وہ کہاں بیٹھے ہیں سر نہ عوام نکلتی ہے نہ یہ آرمی پاکستان کو بچانے نکلتی ہے چینل کیانی صاحب نے وہ کام کر کے چلے گئے ہیں جو رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں دیکھیں میں میں کسی جانے والے کی کبھی بات نہیں کرتا یہ بزدلی کی تو آنے والے کی بات کرنے دیکھیں میری بات سنیں انہوں نے کلیر کٹ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو طریقے اور سلیکے سے رائیل شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے سر پنڈی میں بننوں کے جو وہ تھے کہنا ہمیں زخمی جو فوجی تھے جب میاں نواز شریف صاحب وہاں گئے اور خواجہ عاصف صاحب گئے تو ان زخمیوں کا کیا رییکشن تھا سر وہ فوج کا رییکشن ہے سر جو وہاں نظر آیا مجھے تو وہ رییکشن بھی معلوم ہے جو سیچین مائنس تھرٹی فائب پہ لوگوں کا رییکشن ہے لیکن رییکشن ایک الیدہ چیز ہے اس سارے سسٹم اور محول نے طریقے اور سلیکے سے چلنا ہے اور قیادت نے طریقے اور سلیکے سے دونوں تینوں چیزوں پہ ان کو دیکھیں نا فوج کیا کر سکتی ہے آپ چاہتے ہیں فوج ایک چیف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ظہر ہے ایک نیا چیف ہے اس طرح زور سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہارڈلی اس کی پوسٹنگ ابھی کراچی سے تورخم تک جو ہے سارے لوگ وہ ذرا سینیارٹی میں بھی ہیں سر ملک نہیں بچے گا ملک بچے گا ڈاک صاحب ملک بچے گا کیسے بچے گا سر سر آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں بھارت کی بالدستی پچھوڑے بھارت کی بالدستی ہے یہ بھارت کی ہم اس کی زمانت ہیں اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو بھارت کے بھائیس ٹکڑے ہو جائیں گے بھارت کی ایک ہی نشانی ہے کہ پاکستانی قوم محفوظ رہے لیکن ان دو پرسن کو کچھ نہیں ہوں گے سر وہ مسلمان جو اپنا نام بھی سیدھا نہیں لے سکتے وہاں پاکستان کا مسلمان مسائل میں ضرور ہے دنیا کے سارے مسلمانوں کی طرح لیبیا میں کیا ملا آج لیبیا کو کرنل کوئی ڈکٹیٹر کہتے تھے سر وہ سابقہ بیزی پی کا چیرمن تھا سابقہ اس نے منع کیا کہ ہم تمہاری بالدستی قبول نہیں کرتے ہیں رات و رات ایک جمہوریت کا قتل ہوتا ہے ایک ایسے شخص کو بنا دی جاتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کرکٹ سے اور جس کے اوپر آلریڈی تھارٹی فائیب پنکچر کا ذکر موجود ہے آپ یہ بتائیں سر اس شخص کو اس طرح سے لائے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھارت کی بالدستی ہم قبول کریں گے دیکھیں ان کی سوچوں کا یہ پانچ ہے یہ لائن سے بھارت کی بالدستی قبول ہو رہی ہے دیکھیں جب اس ملک کا وزیر اعظم نواز شریف بھارت کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتا ہے جب اس کی سوچیں نرم گوشہ کس کو کہتے ہیں سر دیکھیں میں پارلیمانی زبان میں بات کر سکتا ہوں یہ تو نہیں ان کو کہے گا کہ بھئی میں پارلیمانی زبان میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ انہوں نے بات کر رہا ہے آپ بے فکر ہیں آپ بے فکر ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر فضا بدد یہ سورن سنگھ سے اور بھٹو کی مذاکراتوں سے زیادہ بڑے مذاکراتی نہیں ہے یہ یہ سورن سنگھ اور زلفقار علی بھٹو کے ہمارے اندر اپنے اتنے مسائل ہیں ہمیں پہلے اس ملک کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے اور یہ ناہل قیادت ہیں ان سے یہ ٹھیک نہیں ہو جان کیسے چھڑائیں ناہل قیادت آپ کہتے ہیں تو جان کیسے چھڑائیں اس قیادت کی اگلی اولاد آپ پر اسٹیبلش ہو رہی ہے سر آ رہی ہے دوبارہ یہی اولاد آپ کی جن پہ ہو رہی ہے ہم تو دیکھیں جن پہ ہو رہی ہے جن پہ ہو گی وہ جانے اور ان کا کام جانے ہماری جو قوم ہے ذمہ داری ہے ہم قوم کو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ حدیث شریف کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں خود ان کی بہتری میں ہے کہ یہ اپنا راستہ تلاش کرے ورنہ راستے نکلتے ہیں مایوسی کفر ہے آپ ساری قوم یہ کہہ رہی ہے یہ نکلے نکلے جب یہ قوم نکلی یہ بہتر گھنٹے میں فیصلہ کر دے گی یہ بہتر گھنٹے میں اور جب تک قوم نہیں نکلے گی الیکشن سے پہلے نکلی تھی سر الیکشن سے پہلے یہ وہ تو کس کی زیادتی دیکھیں ڈاکسا آپ کہے نہیں یہ آپ غلط پاتے ہیں یہ عمران خان کے پیچھے نکلی تھی سر میری بات سنیں اس ملک میں ہر سیاستدان نے یہ کہا کہ داندلی ہوئی ہے صرف عمران نے نہیں کہا لیکن لوگ تو اس کے پیچھے نکلے لیکن یہ خود باہر میں نکلے اگر یہ اسمبلیوں سے استیفے دے کے آ جاتے کہ داندلی ہوئی ہے میں سب سے پہلے ساتھ دے کے آتا دیکھیں اب لوگوں پہ آب لیں لوگ لاہور میں بیٹھے رہے لوگ بچارے سڑکوں پر رہے اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہم الیکشن کو مان لیتے ہیں لیکن داندلی کو نہیں مانتے بابا الیکشن ہی داندلی کے ہیں اس قوم میں ایک سیاستدان کا نام بتائیں جو کہتا ہے یہ الیکشن فیر ہوں ہے ابھی تو ایک ٹیپ آئی ہے جب بہت ٹیپیں آئیں گے تو پتہ لگے گا جس پارٹی کے پیچھے عوام نکلی الیکشن اور اس پارٹی کا اس پارٹی کا چیرمن صدر اس پارٹی کا سب کرس کرتا درتا لیڈر یہ کہتا ہے کہ جناب علی ہم جو ہیں وہ اس ملک میں بدل رہیں گے اس ملک کو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے لیکن ایک بات بتائیں سر یہ بریک کے بات بتائیے گا کہ اگر اسی پارٹی کے اندر اس ملک کے سسٹم کے بینیفیشری اس کے اردگرد بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں ڈاک سب اس طریقے انصاف کے بندے بھی تو آپ کے پروگراموں میں آتے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں آپ سارے لوگ ان سے کیوں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں لیکن آپ بھی تو ساتھی ہیں سر میں ساتھی ضرور آپ عوام کی آواز ہیں سر آپ ان لوگ کی آواز ہیں جو اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں دیکھیں ان کے پاس زبردست سپوکس میں نے آپ ان سے بھی پوچھا کریں سارا بوجھ مجی پہ میں اور باتیں کرنے کے لیے یہ سوال رکھا ہے لیکن ناظرین ایک بات کرتا ہوا بریک پہ جاؤں گا اور بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ میں نے شیخ صاحب سے کہا ہے شیخ صاحب نے جواب تو دیا لیکن مجھے اس کے ساتھ جواب آنا چاہیے تھا کہ طالبان کی شریعت تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑے اگر طالبان نے یہی مطالبہ کر دیا جس کے اوپر یہ ہمارے سیادتدان حکمران اور جس کو دیکھو بیٹھ کے ٹی وی میں چیخ رہا ہے کانسٹیوشن کانسٹیوشن پرویر مشرف کے لیے تو کانسٹیوشن بہت اہم ہے طالبان کانسٹیوشن کو جو کچھ کہیں آپ کا ایک لفظ نہیں نکلتا ہے یہ منافقت کیسی اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات اگر یہی طالبان کل ایک جملہ کہتے ہیں ہم سارے معاملات امن ہو جائیں گے ہاری ساری لڑائی صحیح ہو جائے گی یہ کمیٹی کو چھوڑیے آپ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہیں جو آپ نے بنایا ہے آپ سیاسی لوگوں نے بنایا ہے جو طائر القادری صاحب کہتے تھے کہ اس کو اپنی روح کے مطابق نافذ کر دیں تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر طالبان نے یہ مطالبہ کر دیا تو کیا اس ملک کے حکمران جو آئین آئین سیاستدان آئین آئین پارلیمنٹ آئین آئین انیلسٹ آئین آئین کہتے ہیں یہ کریں گے یہ نافذ کریں گے اپنی روح کے مطابق خدا کی قسم اگر یہ نافذ کر دیں گے تو ان کی موت کے پروانے میں یہ خود سنگنے چلے لکھیں گے انہوں نے اس آئین کی اتنی درجیاں کی ہے اگر طالبان یہی صرف مطالبہ کر دیں اور اگر آپ کشمیر کا سودہ کر کے کشمیریوں کا پاکستان کا سودہ کر کے بھارت کی بالدستی کرتے ہیں تو خدا رہے اس سے اچھا ہے طالبان کو یہ حکومت دے دیں پاکستان دے دیں چھوٹے تھا بریک پہ واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین شیخ صاحب اس پر بھی کمنٹ دیجئے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں کسی بھی خطے میں کشمیر میں بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے سر کرانچ کی نمائندگی متحدہ قومی مومنٹ کے پاس ہے لیکن اس وقت ان کو پھر اسی طریقے سے دیوار پہ لگایا جا رہا ہے سر ایم کی ایم کا ایک جواب دوں گا ابھی میں پہلے میں ایک پہلی دفعہ میں نے حرم میں وعدہ کیا انہوں نے کہا ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں جائیں وہاں اے اروائی دیکھا جاتا ہے زیادہ تو جو بزرگ اور بچارے بیمار گنگے اندے بہرے یہاں ہمارے بزرگوں کو بھیج دیتے ہیں سفارہ پاکستان ہاؤس میں پھسے ہوئے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں کرداد سردار یوسف سے بھی پرسوں میں ملا میں نے کہا ایک بندہ یہ پائنٹ کر دو کوئی بچاروں کو روٹی کھلا دے کوئی بچاروں کو بسترہ ہی دے دے کوئی سلا دے میں نے کہا میں ضرور پروگرام میں کہوں گا اون ایر ہوگے سر اون ایر ہوگے اب میں آتا ہوں ایم کی ایم کے بارے میں دیکھیں آخری لڑائی اس ملک میں طالبان اور ایم کی ایم کی ہوگی کراچی کے اندر اور یہ سیاسی جماعتیں اسی کو مار رہی ہیں دیکھیں سیاسی جماعتیں بھی مار رہی ہے حکومت بھی مار رہی ہے اور اس ملک کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی مار رہی ہیں دیکھیں میں میں ذاتی طور پر دیکھیں میں ابھی بھائی سے میری دبائی میں ملاقات ہوئی ہم کٹھے تھے فاروق ستار صاحب سے ہوئی جو پہلے دو کیس ہوئے جس میں انہوں نے دو بندوں کے نام لیے کہ ان کو پکڑ لیا گیا اور وہاں بی بی سی نے دیا وہ ساری سٹوری سب کو پتا ہے یہ ایمکیوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیوم کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے غریب لوگوں کی فورس ہے غریب لوگوں کی پارٹی ہے کاش جو انڈیا میں ہوا یہ اسی قسم کی پارٹی تھی لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ یہ یہاں کراچی اور حیدرابار تک محدود رہی ورنہ میری خواہش یہ تھی کہ یہ پاکستان میں جاتی اور صرف محاضروں سے ہٹ کر یہ سارے پاکستان کی ایک سیاسی دیکھیں راستہ تو انہوں نے کوشش کی نہیں چلی بات وہ ان کی وہ صورت حالہ جو ان کے بعض ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے دیکھیں بات آپ سچ کریں جب چینل پہ آئیں دیکھیں انہوں نے اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب ان کی پولیٹیکل فورسز آگے آ رہی ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ سیاسی بات میں تو اس بنیاد پر آپ اس کو دیوار پہ لگائیں گے سر کل کی غلطی تو سمجھیں آئی ایمکیو ایم کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتا کسی کی یہ بھول ہے کہ ایمکیو ایم ایک پولیٹیکل فورس ہے لیکن یہ بات بھی اٹھتا ہے کہ اس کراچی کے مسئلے کے حل کرنے کی ذمہ داری بھی ایمکیو ایم پہ ہے اور جو ایسے ناپسندیدہ لوگ ہیں جو دو نمبر کے کاموں میں ملوث ہیں انہیں قانون کے حوالے کرنا چاہئے آجا سر بس آخری آخری سوال ہے عوام کی ووٹو پہ تو اب الیکشن نہیں ہو رہی ہے حکومت نہیں ہو رہی ہے عوام کی لاشوں پہ ہو رہی ہے یہ کتنے دن چلے گا سر دیکھیں یہ پاکستان قبرستان بنتا جا رہا ہے لاشیں یہاں معینہ نہیں کر رہی لوگوں کو خون دیکھ دیکھ کر یہ خونی محول اور خونی سوچ ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جب میں نے یہ کہا ہے دوہزار چودہ فیصلہ کن سالہ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی غریب کی بھی خدا خدا کیا دیر ہے اندھیر نہیں غریب کی سنی جائے گی خدا نے کہا ہے سر کہ پہلے اونٹ کے پاؤں باندو پھر مجھ پہ توقع کرو آپ توقع کریں آپ توقع رکھیں مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان بدلے گا ان شوروں لٹیروں ڈاکووں دھوکے بازوں بھئی مانوں نہ اہلوں نہ لیکوں نہ کموں ان سے جان چھٹے گی اور پاکستان قائم رہے گا زندہ رہے گا اور بے شک ہم رہے نہ رہے پاکستان زندہ رہے آج حضر ایک اور بہت اہم سوال جسٹس منیر سے لے کر جسٹس چودری افتخار تک آج تک اس ادارے میں کسی کا اعتصاب نہیں ہوا جبکہ بڑے بڑے غلط کام کی ہیں انہوں نے پاکستان میں کس کا اعتصاب ہوا ہے فوج کا ہوا ہے سیاستدانوں کا ہوا ہے کسی نہ کسی کسی بڑے آدمی کا اعتصاب نہیں ہوا یہاں فون اٹھانے والے کا ویل کپ چوری کرنے والے کا میرا مطلب ہے سمان اٹھا کے بھاگنے والے کا پاڈری کا جب تک اس ملک میں نواز شریف اور آسف زرداری کا اعتصاب نہیں ہوگا آپ کسی کے اعتصاب کا مطالبہ نہیں کر سکتے اور نیپ کو ختم کر دیا جائے جو قانون عام آدمی کو سزا دیتا ہے اور بڑے آدمی کی تحفظ کرتا ہے وہ قانون کبھی زندہ نہیں رہتا ان کا تو اعتصاب نہیں نظر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس ملک میں کتنے پٹواریوں کو سزا دیں گے کتنے پٹواریوں کو کتنے تحانے داروں کا آپ اعتصاب کریں گے جب تک آپ مثال نہیں بنائیں گے جب تک آپ مساکیا لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ان لوگوں کی دولت باہر ہے آپ انویسٹمنٹ لارہے ہیں زیرو انویسٹمنٹ میں